ادھائے کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور جب اس ادھائے کو پڑھتا ہے تو یہاں پر سونے کے سکھوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن پیسوں کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے یہاں پر ایک آدمی بھی آ کر گرتا ہے اور یہ کاسم ہوتا ہے اور جب کاسم اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا سے کتابی دنیا میں ایک آدمی چلا جاتا ہے یعنی کہ جب کتابی دنیا سے یہاں پر کوئی آتا ہے تو اس دنیا سے بھی وہاں کوئی چلا جاتا ہے انکہارڈ کیپوٹن کو بولتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس نہیں بھیج سکتا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے کرتے ہیں کیپوٹن کہتا ہے کہ اپنی دنیا میں جانا کون چاہتا ہے ہم اسی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور اسی لئے آج تک ہمیں انکھارڈ کتاب کی جتنی بھی کوپیز ملی ہم نے سب کی سب جلا دی لیکن جیسے ہمیں ہماری دنیا میں واپس کوئی نہ بھیج سکے تب ہی دست فنگر کہتا ہے میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں مجھے میری کتاب کی دنیا میں واپس بھیج دو مجھے گھر جانا ہے لیکن کیپریکون ایسا نہیں چاہتا اسی لئے سلوٹنگ کے پاس جو انک ہارٹ کی کتاب ہوتی جو کہ اب کیپریکون کے پاس ہے وہ اسے آگ میں فیک دیتا ہے کیونکہ وہ واپس اپنی دنیا میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ وہاں پر ایک آدمی کا چنگ چاہتا اور یہاں ہماری دنیا میں وہ ایک باس ہے اس کے پاس کلہ ہے اس کے پاس سین ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اسی لئے وہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا چاہتا ہے انک ہارٹ کتاب کو جلتا ہوا دیکھ کر دست فنگر اور سلوٹنگ دونوں مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کتاب ان دونوں کو چاہیے تھی کیپریکون کے آدمی ایک بار پھر سے سلوٹنگ کو اس کی بیٹی کو اور بڑھیا کو بندی بنا لیتی لیکن وہ دست فنگر کو بندی نہیں بناتے کیونکہ وہ بھی اسی دنیا کا ہے جس دنیا کے وہ ہیں یعنی کہ یہ سب ایک ہی کتاب کے بات رہے ہیں اب دست فنگر کچن میں جاتا ہے جہاں پر ایک لیڈی کھانا بنا رہی ہوتی ہے اس کا نام لیسا ہوتا ہے دست فنگر اسے پوچھتا ہے کیا تم دوبارہ بھاگنے کی کوشش کروگی دراصل لیسا یہاں سے کئی بار بھاگنے کی کوشش کر چکی ہوتی ہے وہ بول نہیں پاتی وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یہاں سے کسی بھی قیمت پر نکلنا ہوگا دست فنگر اسے پوچھتا ہے لیکن تم یہاں سے جاؤگی کہاں اور تب ہی لیسا اسے ایک سکیس دکھاتی ہے جو اس نے خود بنایا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اور یہ فوٹو ہوتی ہے سلور ٹنگ کی دست فنگر سمجھ جاتا ہے کہ لیسا سلور ٹنگ کی پتنی ہے جسے وہ پچھلے نو سالوں سے ڈھونڈ رہا ہے دراصل سلور ٹنگ کو یہ لگتا تھا کہ جب اس نے آخری بار انکھ ہارٹ کتاب پڑی تھی تو اس کی پتنی کتاب کے اندر چلی گئی تھی کیونکہ اسی وقت کتاب کے اندر سے کئی پاتر بہار آئے تھے اور یہی ایک ریزن ہوتا ہے کہ پچھلے نو سالوں سے سلور ٹنگ انکھ ہارٹ کی کتاب دھونڈ رہا تھا تاکہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر کسی طرح سے اپنی پتنی کو کتاب کی دنیا سے بہار نکال سکے حالانکہ اسے یہ طریقہ نہیں پتا لیکن پھر بھی اسے ایک امید ہوتی ہے اور اسی امید کی وجہ سے وہ پچھلے نو سالوں سے انکھ ہارٹ کی کتاب کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جو اسے مل بھی گئی تھی لیکن اب کیپریکون نے اس کتاب کو جلا دیا ہے لیکن سلور ٹنگ کو یہ بات نہیں پتا کہ اس کی پتنی کتابی دنیا میں نہیں ہے بلکہ وہ اسی دنیا میں کیپریکون کے قلعے میں قید ہے وہیں دوسری طرف قید کھانے میں جہاں پر سلور ٹنگ اس کی بیٹی مہگی اور وہ بڑھیا ہوتی ہے وہاں پر سلور ٹنگ اپنی بیٹی کو بتا دیتا ہے کہ جب میں نے آخری بار انکھ ہارٹ پڑی تھی تو اس وقت کتاب کے بہت سارے پاتر کتاب سے نکل کر ہماری دنیا میں آگئے تھے جس میں دسٹ فنگر اور کیپریکون بھی دو ہیں اور جب وہ لوگ بھار آئے تو تمہاری موم ہمیشہ کے لئے کتاب کی دنیا میں چلی گئی اور اسی لئے میں اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور اب اگر مجھے انکھ ہارٹ کتاب مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ میں کیپریکون کو واپس اس کی دنیا میں بھیج دوں اور تمہاری موم واپس ہمارے پاس اس دنیا میں آ جائے بڑھیا بولتے کہ پچھلی بار تمہیں انکھ ہارٹ کتاب دھوننے میں پورے نو سال لگے تھے اب پتہ نہیں کتنے لگیں گے مہگی اپنے ڈیٹ سے کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کا لے خط زندہ ہے تو اس کے پاس اس کتاب کی اوریجنل کوپی ضرور ہوگی ہمیں اسے ڈھوڑنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی اوریجنل کوپی مل سکے دس فنگر بھی یہاں پر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی تمہارا اس میں ساتھ دوں گا جس طرح سے تم اپنے پریوار کو واپس جاتے ہو اسی طرح سے میں بھی اپنی دنیا میں اپنے پریوار کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں سلور ٹنگ کہتا ہے لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے دس فنگر اسے کتاب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا پیج نمبر چودہ پڑھو اس میں ایک بہنکر طوفان کے بارے میں ذکر ہے اور سلور ٹنگ جب اس کا پیج نمبر چودہ پڑھتا ہے تو یہاں پر ایک بہت بہت بھیانک طوفان آ جاتا ہے اور اس طوفان میں یہ سب کے سب یہاں سے قید کھانے سے بھاگ جاتے ہیں دس فنگر اسے نہیں بتاتا کہ تمہاری پتنی یہیں اس قید کھانے میں ہے کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا تو وہ کبھی بھی کتاب نہیں ڈھونڈے گا اور دس فنگر کبھی اپنی دنیا میں اپنے گھر واپس نہیں جا پائے گا یہ سب کے سب اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انک ہارٹ کا رائٹر رہتا ہے اور انہیں انک ہارٹ کتاب کی اوریجنل کاپی بھی مل جاتی ہے دس فنگر بولتا ہے کہ مجھے میری دنیا میں میرے گھر واپس بھیج دو سلور ٹنگ کہتا ہے کہ نہیں پہلے میں اپنی پتنی کو نکالوں گا اس کے بعد تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج دوں گا دس فنگر بولتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا سلور ٹنگ کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو دس فنگر اسے بتاتا ہے کہ تمہاری پتنی آج بھی کیپریکون کے کلے میں ہے وہ کتاب کے اندر نہیں ہے اس بات سے سلور ٹنگ کو بہت گصہ آتا ہے وہ دس فنگر سے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے بات پہلے بتائی ہوتی تو میں کیپریکون کے کلے سے اپنی پتنی کو چھڑا کر اپنے ساتھ لے آتا دس فنگر کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں پہلے بتا دیا ہوتا تو تم کبھی بھی اس کتاب کو نہیں ڈھونڈتے سلور ٹنگ کہتا ہے کہ مجھے اس کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے دس فنگر کہتا ہے لیکن مجھے ہے جس طرح سے تم اپنی پتنی کو اپنے پریوار کو واپس پانا چاہتے ہو اسی طرح سے میں بھی اپنے پریوار کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں سلور ٹنگ اس کی بات سمجھ جاتا ہے اور دس فنگر اور سلور ٹنگ اب یہاں سے کیپریکون کے کلے میں نکل جاتے ہیں اسی راک کو میگی جب رائٹر کے گھر پر ہوتی ہے تو رائٹر کی ایک کتاب پڑھتی ہے جس میں کتے کا ذکر ہوتا ہے اور جب وہ اس کتاب کو پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ کتا اس کمرے میں آ جاتا ہے یعنی جو شکتی اس کی پتا سلور ٹنگ کے پاس ہے وہی شکتی اس کے پاس بھی ہے جس کے بارے میں اسے آج سے پہلے نہیں پتا تھا یہاں پر کیپریکون کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو رائٹر کو پکڑ لیتے ہیں اور جب اس کمرے میں آتے ہیں جس میں میگی ہے تو رائٹر وہاں پر اس کتے کو دیکھتا ہے جس کا ذکر اس نے اپنے کتاب میں کیا تھا وہ کہتا ہے یہ تو ٹوٹو ہے اس کے بارے میں میں نے اپنے کتاب میں لکھاتا اور یہ سب کے سب سمجھ جاتے ہیں کہ سلور ٹنگ کی بیٹی کے پاس بھی وہی شکتی ہے جو اس کے پاس ہے اور وہ ان دونوں کو پکڑ کر کیپریکون کے قلعے میں لے آتے ہیں اور وہاں پر کیپریکون میگی سے کتاب پڑھوا تھا اور جب وہ اس کتاب کو پڑھتی ہے تو اس کتاب کی بہت ساری چیزیں ہماری دنیا میں آ جاتی ہیں اس بات سے کیپریکون خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اب اسے سلور ٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس میگی ہے اور وہ میگی کو کالکوٹری میں بند کر دیتا ہے اسی کے بھگل والی کالکوٹری میں ڈس فنگر ہوتا ہے کیونکہ ڈس فنگر کو کیپریکون کے لوگوں نے پکڑ لیا ہوتا ہے میگی پوستی کہ میرے پتا کیسے ہیں وہ کہتا ہے کہ تمہارے پتا ٹھیک ہے میگی ڈس فنگر کو بتاتی ہے کہ کیپریکون انک ہارٹ کتاب سے شیڈو کو ہماری دنیا میں بلانا چاہتا ہے شیڈو راک سے بنا ہوا ایک ایسا دہتے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے جو کیپریکون کا ہر حکم مانتا ہے اور اسی لئے وہ اتنے سالوں سے سیلورٹنگ کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ وہ کتاب کی دنیا سے شیڈو کو باہر نکال سکی لیکن اب اسے سیلورٹنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اس کی بیٹی میگی ہے جو اس کے لئے کام کر سکتی ہے اس کے بعد ڈس فنگر جیل سے کید سے بھاگ جاتا ہے اور وہ سیدھا سیلورٹنگ کے پاس جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ کیپریکون کے پاس انک ہارٹ کی ایک کتاب ابھی بھی باقی ہے کیپریکون اس کتاب سے شیڈو کو باہر نکالنا چاہتا ہے انک ہارٹ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی شیڈو کو باہر نہیں آنے دوں گا کیونکہ اگر وہ باہر آ گیا تو وہ ہم سب کو مار دے گا ڈس فنگر کہتا ہے کہ اب اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس تمہاری بیٹی ہے اور تمہاری بیٹی کے پاس بھی وہی شکتیاں ہیں جو تمہارے پاس ہے وہیں دوسری طرف قید کھانے میں دکھایا جاتا ہے کہ سلورٹنگ کی بیٹی کے ساتھ وہ رائٹر بھی ہے جس نے انکھ ہارٹ لکھی ہے اور وہ انکھ ہارٹ کا کلائمیکس بدل رہا ہوتا ہے تاکہ سب کچھ انہی کی مطابق ہو جیسا وہ چاہتے ہیں ویسی ہو لیکن اس سے پہلے کہ وہ پورا کلائمیکس بدلتا وہاں پر کیپریکون کی لوگ آتے ہیں اور میگی کو وہاں سے لے جاتے ہیں آج رات کو میگی کو کتاب سے شیڈو کو باہر نکالنا ہوگا حالکہ میگی ایسا نہیں کرنا چاہتی لیکن اسے کرنا ہوگا کیونکہ اس کی موم اور رائٹر دونوں کی دونوں کی کیپریکون کی قید میں ہیں اس نے کتاب نہیں پڑھی تو وہ ان دونوں کو مار دے گا اور اب یہاں پر میگی کتاب پڑھنا شروع کرتی ہے اور جب وہ شیڈو کے بارے میں پڑھتی ہے تو یہاں پر راک سے بنا ہوا ایک بہت بڑا دیکھت ہے جس کے آنکھوں میں شولے اور موہ میں انگارے ہیں وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور شیڈو صرف کیپریکون کا کہنا مانتا ہے لیکن اس سے پہلے کی میگی پورے پڑھتی لیکن کسی طرح سے اس تب اس پیج کو پہنچا دیتا ہے جو اس نے بدلہ ہوا کلائمکس لکھا ہے اور اب میگی اس بدلے ہوئے کلائمکس کو پڑھنا شروع کرتی ہے اور جب وہ اس پیج کو پڑھتی ہے تو یہاں پر سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ شیڈو ان لوگوں کا درد محسوس کر سکتا ہے جن کی راک سے وہ بنا ہوا ہے اسی لئے شیڈو نے یہ تیہ کیا کہ وہ ان لوگوں کا خاتمہ کرے گا جو ظلم کرتے ہیں جو دوسروں پر اتیچار کرتے ہیں اسی لئے شیڈو نے اپنے راک بھرے ہاتھ اپنے مالک کی طرف فیلائے اور اب شیڈو اپنے راک بھرے ہاتھ کیپریکون کی طرف فیلاتا ہے لیکن اس سے پہلے کی میگی پورے پننے کو پڑھتی اور کیپریکون کا خاتمہ ہوتا میگی کی ہاتھ سے اس پیج کو چھین لیا جاتا ہے اسی لئے شیڈو کیپریکون کو نہیں مارتا موقع کا فائدہ اٹھا کر سلور ٹنگ کیپریکون کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف ڈس فنگر اور علی بابا چالیس چور سے جو آدمی یعنی کی کاسم باہر آئے تھا وہ دونوں کی دونوں کیپریکون کے محل میں آگ لگا دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ میگی کی دادی بھی یہاں پر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آتی ہے اور وہ بھی کیپریکون کے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور یہاں پر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے کیپریکون جب اپنے کلے کو جلتا ہوا دیکھتا ہے تو درد سے کر رہا اٹھتا ہے کیپریکون کے طرح تھرہ کی جیب بھی یہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ ان سب پر حملہ کر دیتے ہیں سلور ٹنگ اپنی بیٹی کو بولتا ہے کہ پڑھو میگی کہتی ہے کہ میرے پاس پڑھنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ اسے پین دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لکھو اور پڑھو اور اب میگی اپنے ہاتھ پر لکھ کر پڑھنا شروع کرتی ہے وہ پڑھتی ہے کہ شیڈو ماسوموں کو چھوڑ کر اڑ گیا اپنے مالک کی طرف جس نے اسے کئی سالوں سے گلام بنا رکھا تھا اور شیڈو ایسا ہی کرتا ہے وہ کیپریکون کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے اس کے بعد میگی لکھتی ہے کہ جب شیڈو کیپریکون کی طرف بڑھا تو وہ جھڑنے لگا کتاب کے پنوں کی طرح اور کیپریکون کی طرف جھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کیپریکون کا انت ہو جاتا ہے اور ٹھیک اسی طرح وہ شیڈو کا بھی انت لکھتی ہے اور شیڈو کا بھی خاتما ہو جاتا ہے اور کتاب کی دنیا سے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہوتی جتنے بھی جانور آئے ہوتی وہ ان سب کو واپس بھیج دیتی ہے لیکن درس فنگر ابھی بھی یہی پر رہ جاتا ہے کیونکہ جب میں کی کتاب پڑھ رہی تھی اس وقت یہاں پر درس فنگر نہیں تھا اور وہ یہاں سے مایوس ہو کر جانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر کاسیم آتا ہے جو علی بابا چالیس چور کی کتاب سے بھار آئے تھا وہ بھی ابھی اسی دنیا میں کیونکہ اس وقت وہ بھی وہاں پر نہیں تھا اور وہ درس فنگر کو وہ کتاب دیتا ہے جس کا نام ہے انکھار وہ اسے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے سلوٹنگ کی طرح کسی اور انسان کو ڈھوم سکے جو تمہیں تمہارے گھر تمہاری دنیا میں واپس بھیج دے لیکن اس سے پہلے کہ یہ یہاں سے جاتے وہاں پر سلوٹنگ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے اور وہ درس فنگر کے لئے کتاب پڑھتا ہے اور اسے واپس اس کی دنیا میں بھیج دیتا ہے لیکن کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ درس فنگر اپنے گوین کی وجہ سے مارا جائے گا دراصل اس کا ایک چھوٹا سا دوست ہوتا ہے جس کا نام گوین ہے لیکن یہاں پر جو کاسیم ہے اس نے گوین کو اپنے پاس ہی رکھ لیا ہوتا ہے کاسیم کہتا ہے کہ اب وہ مرے گا نہیں اس کا انت کچھ اور ہوگا کیونکہ گوین میرے پاس ہے لیکن وہ خود اپنی دنیا میں نہیں جاتا کیونکہ اس کی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اور ساتھی ساتھ وہ میگی کو پرسند بھی کرتا ہے میگی کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہ سکتے ہو ہالکہ سلوٹنگ ایسا نہیں چاہتا لیکن میگی کی موم نے اسے پمیشن دے دی ہوتی ہے اور اب میگی کی موم کی آواز بھی واپس آ چکی ہے سب کچھ چھیک ہو چکا ہے اور سلوٹنگ کو اس کی پتنی اس کا پورا پریوار واپس مل گیا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی